نمازکار ایوی سٹار نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ہزیفہ گول وقت ہو چلا ہے بولیوڈ کی خبروں کا نورا فتی اور گروہ رندہوہ کی ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن دونوں تو خیرہ آخرکار سرکیوں میں رہتے ہی ہیں لیکن اس بار تو کچھ مسئلہ ہی الگ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تصویر ہی کچھ ایسی آئی ہے بولیوڈ کی سبسٹار ڈانسر نورا فتی اور دیگر سنگر گروہ رندہوہ حالی میں گوہا کے ایک بیچ میں ساتھ گھومتے نظر آئے نورا فتی نے جان سوٹس اور کروپ ٹوپ پہنی ہوئی تھی وہیں گروہ رندہوہ سوٹس سٹس پہنے نظر آئے دونوں کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے گروہ رندہوہ اور نورا فتی کافی ریلیکس دکھائے دئے اور دونوں ساتھ میں ہسی مزاگ بھی کر رہے تھے بیک گراؤنڈ میں دکھ رہی خوبصورت لوکیشن اور اس جوڑی کی ٹوننگ لوگو کون کے ریلیشنسیپ اسٹیٹس کے بارے میں سوچنے کو مجبور کر رہی ہے تمام وین پیجو پر یہ فوٹو شیئر کی گئے ہیں لیکن جو سوال فینس کے ذہن میں گھوم رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نورا فتی اور گروہ رندہوہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں کیا دونوں کا ریلیشنسیپ اسٹیٹس بدل چکا ہے کیا اب دونوں سنگل سے منگل ہو چکے ہیں ان سبی سوالوں کے جواب فینس کو ملنے ابھی فیلال باقی ہیں لیکن اسے بیچ کے حاسبازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کچھ یوزرز نے کمنٹ سیکشن میں لکھا انہیں ساتھ میں انجائے کرنے دو تم وہاں کواب میں ہڈی کیوں بن رہے ہو ایسے ہی تمام فینس نے ان کے الگ الگ طریقے سے پوسٹ پر کومنٹ کی ہیں اور اپنی رائی دی ہے شیدار شکلہ کی آج برت انیورسری ہے آج کے دن وہ پیدا ہوئے تھے لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے کچھ وقت پہلے ان کا ندن ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے سفر میں بڑا کچھ ہی کمائیا ہے ابینیتہ سیدار شکلہ آج بھی فینس کے دلوں میں جندہ ہے فینس کے لئے اس پر یقین کرپانا مشکل ہے کہ آج ان کا چہتہ ابینیتہ اس دنیا میں نہیں ہے موڈلنگ سے گریہ شروع کرنے والے سیدار نے ٹی وی کی دنیا میں بہت کچھ کمائیا ہے بڑا نام کمائیا ہے بالی کا ودوسے وہ گھر گھر میں پہچانے جانے لگے پھر انہوں نے بگ بوز تیرہ میں حصہ لیا جس سے ان کی لوگ پیرات ہمیں اور زیادہ اضافہ ہوا دمدار پرسنیلٹی والے سیدار کی آج 43 برد انیورسری ہے چلیئے آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں سیدار نے سیدار کا جنب ممبائی میں ہوا اور وہ یہی پلے بڑے سیدار نے ممبائی کے سین جیویس آئی سکول میں پڑھائی کی انہوں نے انٹیریر ڈیزائن میں گریشن کی آئی سکول کے دنوں میں انہیں سپورٹس کا میک کافی دلچسپی تھی ویڈینڈز اور فوٹبول کھیلا کرتے تھے انہوں نے ایٹیلین فوٹبول کلب میں ایسی ملان کی انٹر نائنٹین ٹیم کے خلاف بھی کھیلا ہے سیدار کے پیدا شوک شکلہ ڈیزر بینگ آف انڈیا میں سیویل انجینئر تھے ان کی ماریتہ شکلہ ایک ہاؤس وائف ہیں ان کی دو بڑی بہنیں بریتی شکلہ اور نیتو شکلہ ہیں سیدار کے موڈلنگ کے دنوں میں ان کے پیدا کا نیدن ہو گیا تھا ان کے فیپٹے میں انفیکشن تھا پیدا کی نیدن کے بعد سیدار نے ہی گھر کو سنبھالا سیدار شکلہ نے کچھ سال انٹیئر ڈیزئینر کے طور پر بھی کام کیا دوزہ چارویں میں گئے مینہنڈ اینڈ میگا موڈل کانٹیسٹ میں رنر اپ بھی رہے تھے اس کے بعد وہ ایلار ان کے میوزک ویڈیو ریشم کرنوال میں نظر ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ سیریلز میں کام کیا لیکن ان کو جو کامیابی ملی جو نام ملا وہ ملا تھا بالی کا ودو میں بالی کا ودو کے بعد وہ اپنے فینس کے لوگوں کے تیلوں پر راز کرنے لگے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے بگ بوس تیرہ میں کامیابی حاصل کری بگ بوس تیرہ کا خطاب اپنے نام کیا اس کے بعد انہوں نے خطروں کے کھلاڑی ساتھوے سیزن کا خطاب اپنے نام کیا اس کے بعد وہ کافی پوپلر ہو گئے تھے ساتھ ہی سیناز گل کے ساتھ ان کا نام جڑنے لگا کیونکہ دونوں بگ بوس میں ساتھ تھے ان کے بیچ نزدیکیاں بڑی یہاں تک کی خبریں آئی تھی کہ وہ ایک دونوں کو ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے سیناز کافی گمگین ہو گئی وہ بہت ہی کم سمیں بہت ہی کم باہر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں یہاں تک کی میڈیا سے بہت ہی کم روبرو ہوتی ہے موسیقی موسیقی آپ کو کون نہیں جانتا ساؤت کے سپر اسٹار ہیں اور ساؤت کے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں آج ان کا جنم دین ہے ایسے تو وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن ساؤت والوں کے دل میں تو کچھ زیادہ ہی رہتے ہیں ان کے پوسٹر کو دوسر سے نہ لائے جاتا ہے یہ کافی خبریں آتی رہتی ہیں اور کافی شرکیوں میں رہتی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ پوپولر ہیں یہاں تک کیوں ان کی پوجہ بھی کی جاتی ہے آپ صرف بھارت کا ہی نہیں پورے دنیا کا جانا مانا نام ہے رجنی کاند اپنی شاندار ادھاکاری سے نہیں ایک راجنیتہ کے طور پر بھی رجنی کاند ایک خاص پہچان رکھتے ہیں دکشن بھارتی لوگوں کے دلوں میں تھلائیویا راج کرتے ہیں آج رجنی کاند کا جنم دن ہے ایسے میں ان کے فینس کے بیش اصف کا ماہول ہے رجنی کاند کا جنم بارہ دسمبر 1950 کو ہوا تھا آج بلیوے دیش اور جنتہ کے دلوں تک پر راج گھنے کا مقام حاصل کر چکے ہو لیکن ان کے لیے یہ صفر اتنا آسان نہیں تھا تو چلیے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں ہم رجنی کاند سے جڑی ہوئی دنیا بھر میں اپنے فینس کے دیئے گئے نام تلائیویا کے نام سے مشہور ہو چکے رجنی کاند کا اصلی نام شیوازی راؤ گائے کوار تھا ان کا بچپن کافی مشکل اور ابحاؤ سے بھرا ہے بھرا رہا بچپن میں ہی ان کی ماں کا ندھن ہو گیا تھا جس کے بعد ان کے لیے مشکلوں کا دور اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ایک دور ایسا بھی آیا جب گھر چلانے کی ذمہ داری رجنی کاند کے کندوں پر تھی اور گھر کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے بھی اپنے پریوار کے لیے دو سمی کی روٹی کا جگار کرسکے گھر چلانے کے لیے رجنی کاند نے کلیس لے کر کنڈکٹر تک کا کام کیا تھا اپنے گھر کا خیال رکھنے کے لیے کنڈکٹر کی نوکری کرنے والے رجنی کاند کی آنکھوں میں ہمیشہ سے ہی ایک ایکٹر بننے کا سپنا تھا رجنی کاند نے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کنڈ ناٹکو سے کی تھی وہاں بہا بارت کی دوریدھن کے روپ میں ان کے ابنیوں کی کافی تعریف ملی تھی رجنی کاند نے تمہیل فلم اندسٹری میں انٹری کرنے سے پہلے تمہیل بھاشا کی شکشہ لی تھی ان کی پہلے فلم اپوروہ راگنگال تھی اس فلم میں کمل حسن بھی نظر آئے تھے فلموں میں رجنی کاند کو بڑی سفلتا بلنا نام کی فلم سے ملی تھی ابیدہ بچن کی فلم ڈرون جو 1978 میں ریلیز ہوئی تھی بلنا کا ہی ریمیک تھی آپ کو بتاتے کہ رجنی کاند نے مدرو مگم نام کی فلم میں پہلی بار ٹریپر رول کیا تھا فلمیں ان کے بنے کے لیے تمہیل نارو سرکان نے ان کو بیس ایکٹر کے وارڈ سے بھی نوازا تھا اس کے علاوہ کئی بار بے ویوادوں میں بھی گھر چکے ہیں ایک بار رجنی کاند ہندو دی ویدیتاؤں کے آلو چک پہریار پر ٹیپنی کر کے بری طرح سے ویوادوں میں بھی فس گئے تھے اور اس مان قرآن انک کی نئے فلم آئی ہے چندگڑ کریاش کی اس کا پہلے دن کا کلیکشن کچھ خاص نہیں رہا تھا لیکن دوسرے دن کا کلیکشن تھوڑا بہتر ہوا ہے جس میں پیتیس فیزدی اضافہ ہوا ہے آپ کو بتاتے کہ فلم الگی بی ٹی پر آدھارت ہے عشمان قرآنے کی چندگی کرے آج کیلئے کے پہلے دن کا کلیکشن فلم انتیم اور تڑپ سے بھی کم رہا تھا امیت جتا ہے جا رہے تھی کہ شنیوار کو یہ اچھا بجنس کر سکتی ہے اور وہ ایسا ہوا بھی ویکنڈ کی شوٹی پر درشک فلم دیکھنے پہنچے اور اس کا فائدہ کافی نظر آیا فلم کے کلیکشن میں پیتیس فیزدی کی بھاری بڑھتری ہوئی فلم کو دلے گوڑگاؤں اویڈا اور چندگڑ ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے حالانکہ دوسرے بڑے شہروں میں اس کی رفتار بڑھنے کا اندازہ لگایا جا رہا تھا لیکن وہاں کلیکشن انمان سے کم رہا چندگڑ کری آشکری نے شکروبار کو تین کروڑ پچیس لاکھ روپے کی کمائی کی ایک ویب سائٹ کے مطابق شنیوار کو فلم نے چار کروڑ پچیس لاکھ سے لگ بک ساڑھے چار کروڑ کی کمائی کی اس طرح دو دنوں فلم نے تقریبا ساڑھے سات کروڑ روپے جھٹا لیا ہے پہلے دن جس طرح دھیمی شروعات ہوئی اس کی بھرپائی تب ہی ہو سکتی ہے جب رویوار کو اور کمال بھرپائی ہو یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ دلی اور پنجاب میں اسے کیسا ریسپانس ملتا ہے فلم کی کہانی میٹرو شہر کے درزے کو وہ دھیان میں رکھ کر بنائے گئی ہے اس میں عوشمان قرآنہ ہے اور وانی کپور بھی ہے کیار کیوں کو کون نہیں جانتا اکثر بھی وادوں میں رہتے ہیں اکثر کلاکاروں کو لتارتے ہیں اکثر کلاکاروں کے بارے میں نئے نئے کھلاسے کرتے ہیں بعد میں وہ ایسی لڑائی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ویف آئی اربی درج ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ مانہنے کا کیس بھی درج ہو جاتا ہے اب یہ حالی میں مسئلہ ہوا تھا کہ انہوں نے سلمان کھان کے ساتھ پنگا لیا تھا اس کے بعد انہوں نے میکہ سنگھ سے پنگا لیا تھا یہاں تک کہ میکہ سنگھ نے ان کو لے کر ایک گانا بھی بنایا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر گانا بنایا یعنی کہ کافی بھی وادوں میں رہتے ہیں ویسے وہ یوپی کے سارنپور سے ہیں سارنپور کے دیوبند میں رہنے والے ان کی پیدائش دیوبند کی ہیں وہ اپنا نام کمال راشید کھان لکھتے ہیں یعنی کہ ان کا طرح کین لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایس آرکوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے اپنا نام کی آرکے رکھا ہے لیکن اس بار وہ کچھ الگی ویوادوں میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے پوشپا جو الورز ان کی فلم ہے اس کا ٹریلر ریلیز ہویا انہوں نے ریویو بتایا ہے حالی میں فلم ستے میں جو ٹو ٹو اور بینٹی اور ببلی ٹو کا ریویو بھی انہوں نے کیا تھا جو کافی چرچہ میں رہا تھا اب ایسے میں لو ارزن کا ایک ٹریلر رولنچ ہوا ہے جس ان کی فلم آری ہے پوشپا دارائز کا ٹریلر ریویو کیا ہے وہاں ٹریلر میں انہوں نے ایک خاص شب دکی وجہ سے بولیوڈ ایکٹرز تیوی کا پادکون اور سارا لکھان شردہ کھپور رکول پریت سنگھ کو یاد کیا ہے دراصل حالی میں کیارکے نے ان کے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو شیئر کیا اس ویڈیو میں انہوں نے علو ارزن کی آنے والی فلم پوشپا دارائز کے ٹریلر کا ریویو کیا ہے کیارکے اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہیرو کا انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کا باندھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کو بہت زبردر طریقے سے پیٹ رہے ہیں اور وہ حسرہ ہے کیارکے نے آگے کہا یعنی آپ کی فلم میں آپ کچھ بھی دکھائیے ذرا علو ارزن کو بولیے کہ میرے سامنے آئے اور اس طرح میں باندھا ہوں اور دو لگاؤں کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کرا جو ہم آپ کے سامنے نہیں لے سکتے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر چلا چلا کر اس نے نہ کہا کہ بھائی ماف کر دو چھوڑ دو تو میرا نام کمال خان نہیں ہے تو فلمیں وہی دکھائیے جو ریال میں ہو سکتا ہے اس کے بعد کیارکے کہتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی بنانے کی کوشش مت کریے کیونکہ آج کی آڈینس اتنی بے وکوف نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی دکھاؤ گے اور وہ یقین کر لے گی بہت سارے لوگ آلو ارزن کو پیٹ رہے ہیں اور بول رہے ہیں مال بتا مال کدھر ہے اور یہ سنتے ہیں مجھے دیپی کا سارا شردہ اور رکول کی یاد آگئی کہ مال لاؤ مال لاؤ مال لاؤ بتا دے گی ایسا پہلی بار نہیں ہے جب کیارکے اپنے کسی ویڈیو یا پوسٹ کو لے کر چرچہ میں ہے کمال آر خان اکثر اپنے پوسٹ کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں حالی میں کیارکے نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ رنویل سنگھ کے پتا نے وائی آر ایف کو بیس کروڑ روپے دیے تھے تاکہ وہ ان کے بیٹے کو لانچ کر دے یاد لاندے کہ رنویل سنگھ نے فلم بینڈ باجہ بارہ سے بولیوڈ ڈیبیو کیا تھا جو وائی آر ایف کے بینڈر تلے بنی تھی بولیوڈ دھمان میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہے بھی سٹار نیز کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا دیجئے اجازت نمشکال موسیقی